امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر نو بلیک منی لف عمر ایک پولیس آفیسر ہے اپنی منگیتر کی موت کے بعد اسے بہت تکلیف ہوتی ہے سی بیل عمر کی منگیتر کی لاش ایک چٹان کی چوٹی پر ایک کافی پرانے امیر کاروباری آدمی کے ساتھ والی کار میں ملتی ہے اس کی اچانک موت کے صد میں اور اس پر اپنی محبت کے دھوکہ دہی کے الزامات کے بعد عمر کو احساس ہوا ہے کہ اس کے مشتبہ قتل کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے نمبر آٹھ بلیک منی لف فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹمین ہے وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لئے کام کرتا ہے دوسری طرف اسلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کے خدمت کرنا چاہتی ہے ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اسلی نے ایک ایسے شخص کو بچایا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی سرجری کی وجہ سے اسلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لئے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید تہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لئے بہت گندی زندگی گزاری ہے کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نوے پکڑ لیا ایک پور جوش محبت کی کہانی پیدا ہونے والی ہے امت ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جو ایک معروف کوفرز میں مینی کیوریسٹ کی طور پر کام کرتی ہے وہ بہت پاکیزہ اور بھولی بھالی ہے وہ اپنی ماں اپنے سو تیلے باپ دو سو تیلے بہنوں اور دو سو تیلے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے اس خاندان میں امت صرف اپنی ماں زیلیہ اور اپنے چھوٹے بھائی کی دیکھ بال کرتی ہے امت کی زندگی بلکل سنڈریلا کی طرح ہے اس کی سو تیلی بہنیں ہمیشہ اس سے حسد کرتی ہیں وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی جیسے صفائی کھانا پکانا وغیرہ عام طور پر امت اور اس کی والدہ گھر کے کام کرتی ہیں اس کے علاوہ امت کو اس کے سو تیلے والد زفر اور اس کے سو تیلے بھائی موسیٰ کے ذریعے مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے زفر خاندان کا سربراہ ہے لیکن وہ پھر بھی شراب خریدنے کے لئے امت سے تنخواہ مانگتا ہے دوسری طرح موسیٰ ایک قدامت پسند لڑکا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بہنوں کا کوئی بوائی فرنڈ ہو اس خاندان میں امت اب بھی اپنی امید کھونے کی کوشش نہیں کرتی ہے ایک دن اس کی زندگی کافی بدل جاتی ہے جب وہ خالص اتفاق سے اوزان سے ملتی ہے جو امیر نوجوان خوبصورت اور ویمنائزر ہے وہ پہلی نظر میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں نمبر چھے ڈے ڈریمر سینم ایک فطری خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلدی گروسری کھولتی ہے جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہیں جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں میگزین کے بوس عزیز کے دو بیٹے ہیں جان اور ایمر ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے نمبر پانچ اینڈلیس لف ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کی مال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے مائن انجینی کا طالب علم وہ موجزات پر یقین نہیں رکھتا خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی نیرس زندگی میں آتی ہے ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک مطمول علاقے میں رہتی ہے تہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے تقریبا ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استانبول چھوڑ کر زونگلدہ کی ایک کان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجو علو سے شادی کر لی جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے پانچ سال بعد کان کا ایک غیر متوقع حادثہ کیمال کے لیے ایک نیا راستہ تیار کرتا ہے ایک جو مکمل طور پر بدلے ہوئے کیمال کو واپس استانبول لے جائے گا تاکہ نیہان امیر دھورے کاروبار کو مکمل کرنے پر مجبور کرے گی نیہان سیزر اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ بندی نہیں کی تھی وہ ہے سوہان اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے نمبر تین رینٹل لاب ڈیف نے ایک غریب لڑکی ہے جو اپنی نانی بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک مہدے میں اُلر جاتی ہے ڈیف نے زندگی کی رکاوٹ اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے کیا وہ عمر کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر پائے گی نمبر دو What is فاطمہ گل's fault What is فاطمہ گل's fault نوول پر مبنی ایک کہانی ہے یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گل گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہیں فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے ایک راز شراب اور منشیات کے نشے میں تین لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنائیا کیرم جو اردوان سیلم اور ورال کا دوست ہے وہ بھی اس موقع کے دوران موجود تھا کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن وہ پچتاوہ محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا بعد ازہاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے اس کی بھابی کو رشوت دے کر فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی آانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے اس سے یہ جوڑا اپنا ابائی شہر چھوڑ کر استانبول آ جاتا ہے کہانی اس وقت میں زید پہ چیدہ ہو جاتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کننو والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے نمبر ایک فاربیڈن لوف ترک عدب کے اباؤ اجداد میں سے ایک حالیت زیا یوک لیگل کے کلاسک نوول کی جدید اڈیپٹیشن یہ کہانی زیا گل کے خاندان کے گھٹ گھومتی ہے خاندان کا سر پرست عدنان ایک امیر تاجر ہے جو اسطانبول میں اب نائے باز سورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد عدنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نحال اور اپنے بیٹے بلیند کے لئے وقف کر رکھی ہے وہاں اس کا ایک یتیم بھتیجہ بہلول بھی رہتا ہے جو کولیج جاتا ہے سب کے بیچ میں ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے عدنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے جو اس کی ماں پھر دوست کو پیچھے چھوڑتی ہے تہم بہلول اور بھیتر تھوڑی دیر کے بعد شدت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں ان کی خفیہ محبت جلد ہی گھر کے اندر ہر ایک رشتے کی اندرونی حرکیات کو ہلا کر رکھ دیتی